نمشکار میں ہوں انوب شکسینہ اس خاص پیسکت میں آج ہم پور مک منتری عجی وشنہ کی ٹویٹ پر چچا کرنے والے ہیں شیوراج کیمنیٹ کے بستاز میں سندھیا کا دواب دیکھنے کو ملا ہے راستہ و سانسات جودہ دے سندھیا کے دو کٹا سمٹک تلسی سلابات اور گوبین راجپوت کی منتری منل میں انٹری ہو گئی ہے ان دو چہروں کو منتری بنانے کے لیے سندھیا اپچناؤ کے بعد سے ہی مخمتی شبرہ سنگھ چوہان پر دواب بنائے ہوئے تھے چوہان پر دواب پارٹی کے برشت بیدھائکوں کی عور سے بھی تھا لیکن کسی کو بھی منتری منل میں جگہ نہیں مل سکتا ہی اب برشت منتری بیدھائک کا درد کھلکا سامنے آ رہا ہے بی جے پی کی برشت نیتا اور پارٹن بیدھان سبا سے بیدھائک آجے بزنوئی نے ٹویٹ کر اپنا سنتوز جاہر کیا ہے پرستو سے ایک بیشیس ریپورٹ ہو گیا منتری منڈل کا وشتار سندھیا سمرتھک سلابت راجپوت بنے منتری منتری بننے سے رہ گئے بی جے پی کے سینئر بیدھائک بی جے پی کے سینئر بیدھائک کا درد سامنے آیا ٹویٹ کر جاہر کیا اسنتوز ٹویٹ میں لکھا خوش رہنا مہاکوش الویند لمبے انتجار کے بعد شوراج منتری منڈل کا وشتار تو ہوا جیسا کی مانا جا رہا تھا کہ سندھیا سمرتھک سلسی سلابت اور گوبند سنگ راجپوت منتری پت کے شپت لیں گے وہ ابھی ویسا صرف دو ہی منتریوں نے شپت لے بی جے پی کے کھاٹی اور ورشت ویدھائک منتری بننے کی آس لگائے بیٹھے تھے انہیں پھر انتجار ہی ملا منتری منڈل میں جگہ نہیں ملنے سے بی جے پی کے ورشت نیتاؤں میں ناراجگی تو ہے لیکن کوئی کھول کر کچھ بھی بولنے سے بچ رہے ہیں پر اجے بشنوئی نے منتری نہیں بننے پر اپنا درد ٹویٹ میں لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ مہاکوشل اب اڑھ نہیں سکتا پھڑ پھڑا سکتا ہے مدھ پردیش میں سرکار کا پونڈ وستار ہو گیا ہے گوالیر چمبل بھوپال مالبا شیطر کا ہر دوسرا بھاجپا ویدھائک منتری ہے ساگر شہڑول سنبھاگ کا ہر تیسرا بھاجپا ویدھائک منتری ہے مہاکوشل کے تیرہ بھاجپا ویدھائکوں میں سے ایک کو اور ریبہ سنبھاگ میں اٹھارہ بھاجپا ویدھائک میں سے ایک کو راجمنتری بننے کا سو بھاگ ملا ہے مہاکوشل اور ویندھ اب پھڑ پھڑا سکتے ہیں اڑ نہیں سکتے مہاکوشل اور ویندھ کو اب خوش رہنا ہی ہوگا خوش آمد کرتی رہنا ہوگا اجا وشنوئی کے ٹویٹ سے بجے پی سنگٹھن پر کتنا فرق پڑتا ہے یہ تو کہہ نہیں سکتے لیکن سنگٹھن اور سرکار کی چندہ ضرور بڑھ گئی ہوگی کہ اجا جی بہت سینئر لیڈر ہیں پوروب کے منتری ہیں انہوں نے کس پر پیچھ پہ کہا اب اچھا ہے رہی ہوں گی لیکن ہم سبھی جانتے ہیں کہ وشیش پرستیتی میں بنی ہوئی مدی پردیش کی سرکار ہے اس کے جو باقی سب چیزیں ہیں اس نیم کا پالن کرتے ہوئے ان پرستیتیوں کو سممان دیتے ہوئے منتری بندل کا دستار ہوا ہے اور مانی مکھے منتری جی نے جو بہتر ہو سکتا ہے سنگٹھن کی درشتی سے سرکار کی درشتی سے وہ کیا ہے اور ابھی سمماؤنا ایک ختم نہیں ہوئی ہے تو آگے بھی مجھے لگتا ہے جو یوگ یہ کاری کرتا ہے لیکن لیمیٹیشن ہے اس کے انسار کہیں نہ کئی باقی سب چیزیں ٹھیک ہوں گی وہی منتری مندل وستار پر کانگریز کا کہنا ہے کہ شراج سرکار سندھیا کی دباؤ میں کام کر رہی ہے تو یہ منتری مندل کا وستار ان لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہے جنہوں نے خون اور پسینے سے بھارتی جنتہ پارٹی کے پودھے کو سیچ کے وٹ برکت بنایا سات سات بار کے ایمیلے چھے چھے بار کے ایمیلے جن کے جیون کا انتیم چرن ہے وہ ان لوگوں کو آشا بنا رکھی تھی بی جے پی نے کہ منتری مندل کے وستار میں کہیں نہ کہیں آپ کا نمبر لگے گا جس دن منتری مندل کا وستار ہوا اور سپیکر ڈیپٹی سپیکر کا چنہا ہوا تیس سے پیتیس ورہیک بھارتی انتہ پارٹی چھوڑ گے کانگریس میں سامنے لوگوں منتری مندل وستار میں بی جیپٹی کے کھاٹی نیتاؤں کو درکنار کر نئے آئے لوگوں کو جگہ دینے سے ورشت نیتاؤں میں اصنطوش بڑھتا ہی جا رہا ہے حلقی ابھی تک کوئی کھل کر سامنے تو نہیں آیا لیکن اجے بشنوئی ضرور گاہے پاگاہے سرکار کو ورشتوں کی ڈھیان دلاؤ ہی دیتے ہیں پچھلے منتری مندل وستار کے سامنے بھی انہوں نے اپنا درد بیا کیا تھا اور اب پھر ان کا درد سامنے جھلک پڑا zero report سادھنا نیوز بھوپال تو پہلے بھی انہوں نے درد بیا کیا اور اب پھر سے وہ انہیں اصنطوش جتایا ہے آج اس پہ ہم بشیش چچا کرنے والے ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں بھاں جے پاس کے نیتا بھاگوات سنگھ راجفو جی جوڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ رام پانڈے جی کانگریس کے پرابقتہ ہیں اور ورشت فترکار چیتر نے بھٹی جی جب بھلپور سے ہمارے ساتھ جوڑے ہیں آپ تینوں مہمانوں کا سواگت ہے سب سے پہلے میں بھاگوات جی آپ کے پاس جاؤں گا بشنوی جی کا جو ٹویٹ ہوئے ہیں اس کے مائنے کیا ہے دیکھیں ماننے بشنوی جی نے جو ٹویٹ کیا ہے تو اس کا کوئی مائنہ نہیں ہے انہوں نے اس پرسٹ لکھا ہے کہ کہاں کہاں سے کس کی چیتر سے کس کی چیتر کے سنتولان اور کس کیا ہے تو اس میں ایسا کوئی ویسے سے اس کا مہتو نکالنے کی آوشکتہ نہیں ہے اور رہی بات آپ کے رہے ہیں کہ چیتر کا سنتولان یہ وہ تو مانے مکہ مانتری جی نے چیتر کے سنتولان کے حساب سے ہی مانتری مانڈل میں نیوی دیکھیں بھلو جی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے لیکن جب جب مانتری مانڈل کی بات ہوتی ہے سنگتھن کی بات ہوتی ہے تو کوئی نے کوئی ٹویٹ کوئی نے کوئی بیان بچنوی جی کہا جاتا ہے تو کیا سمجھے اس سے کیا جو وہاں کے لوگ ہیں بچیتر مانے مہا کونسل اور بندرچر جس میں انہوں نے وہ لے کیا اپنے ٹویٹ میں وہاں بھی ایک لمبی فیرست ہے جن کو منتری نہیں منایا گیا کئی چھے چھے ساتھ ساتھ بار کے وہاں کے بدھائے ایک ہیں تو یہ اس ٹائپ کا ٹویٹ کیا ایسے لوگوں کو کہ اسمتوز کو بھرانے کا آدھار نہیں بنے گا کیا آپ نے مانتے سے پارٹی کو نقصان ہو سکتا ہے دیکھیں اس میں پارٹی کے نقصان ہونا کے تو کوئی بات نہیں ہے جہاں تک بات ہے منتری کا تو رام کھیلا ہون جی آپ کو پتی ہے آمر پاتن سے وہ آلڑی منتری ہیں اور دوسری بات ہے جو پہلے سی نیم ہے کہ بھی پندرہ پرسند سے ادھیک ویدھائیو نہیں بن سکتے منتری تو اس حساب سے جو یہ مکہ منتری کا بیشیس آدھیکار ہے اور انہوں نے چھتر اور جاتیگت جو سمی کرن ہے اس کے حساب سے ہی یہاں پہ سنتولند بنا کے ہی منتری منڈل میں جگہ دی رام جی آپ کے پور مانتی جی اور بریشت ویدھائیو سرجن سنگھ کہہ رہے ہیں کہ آپ چھے چھے بار کے ویدھائیو کو نہیں منتری بنایا سندیا جی چلی ہے سر آپ کے جب آپ کی سرکار تھی تب بھی ایسے کئی بیدھائیو تھے جو چھے چھے بار کے بیدھائیو تھے ان کو بھی نگلیٹ کیا گیا تھا اب وہ ان کی اپنی بیوستہ ہے ان کا اپنا دائرہ ہے مکماندی جی ویشیست کار تو آپ کے پیگمددد کیوں رہا ہے جی جی بلکل نہیں ہونا چاہیے میرے پیشنے درد ہونا چاہیے جو سرکار بنی ہوئے سرکار اور اس میں بنے ہوئے ہیں کہ وہ وہی لوگ ہیں جن کا سرکار بنانے میں یوگان جو خریب پروک سامل سے جنہوں نے دائرہوں کو بیگلور لے جانے کا پربند کیا ہم یہ آپ کی آواز نہیں آرہے آپ آپ کی ٹیلی ویژن کا بولیم بند کر دے کر کھولے ہوں تو پلیٹ نہیں نہیں میرے ہاں تو کچھ بھی نہیں کھلا ہو سب بند ہے ہلو اب آجا رہی ہے ہاں جی بتائیں آپ اپنی بات پوری کریے ہاں یہ بول رہا ہوں کہ یہ جو برتبان سرکار ہے سبرا سیکھ جی کی اس میں کیول وہی لوگ بندری ہیں جن کا سرکار بنانے میں یوگدار ہے جو خرید فروک میں شامل تھے جو بیدھائکوں کو بینگلور لے گئے تھے جنہوں نے 35-35 کروڑ روپے کا انتجام کیا تھا آپ پورا تھا یا خرید فروک کا کام کیا تھا آپ دیکھیں نروتم مسرا جی کو منتری بنایا ہے عربند بدوریا جی جو بیدھائکوں کے بینگلور سے استیفہ لے کر آتے تھے ان کو منتری بنایا ہے بوپین سینجی کو منتری بنایا ہے گوالیر کے تین ایمیلے تینوں کو منتری بنایا ہے گوالیر چمبل سمباق سے سیندیا جی جی کے ساتھ جادہ لوگ گئے تھے ان کو منتری بنایا ہے گوالیر راجپوال جی کہتے تھے کہ پردان منتری نریندر مور ہے ان کو بھی منتری بنایا ہے تلسی سلاوٹ جی کہتے تھے کہ سیوراس سنگھی کسانوں کے اتیارے اور بیابم گھاٹ آلے کے اروپی ہیں ان کو بھی منتری بنایا ہے رام جی سوال آج جو بات کرے خرید فروض کی سرکار محمد جی جنہیں چاہ ان کو بنا دیا اور اب ٹویٹ ہو رہا ہے ٹویٹ کیا کیا ہے آپ کے پور منتری جی برشت بیدھائی جی کہہ رہے ہیں کساب کانگریز بھاتی جنتہ پارٹی نے ایسے لوگوں کو نگلیٹ کیا جو کئی سالوں سے بیدھائی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کی جب سرکار تب بھی ایسے کئی بیدھائی تھے لیشمن سنگ جی ہوں یا کوئی اور کئی ایسے نیتا ہیں جنہیں لمبا انبھو ہے اس کے باب جی مکھ منتری چاہے چاہے تو کسی آتنک بادی کو بھی بنا سکتے داؤد ابراہیم کو بھی بنا سکتے یہ تو سکتے جنہیں بنایا گیا ان کو ہم کیا کہ یہ تو بہاتی جنہ پارٹی پہلی پہلی بار کے پہلی جنہ تر بہی جو کہتے تھے کہ بھارتی جنہ پارٹی تیش کو گٹے میں ڈال رہی ہے جو سکتے 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 دے تی کبھل وہی مدری دے تو میرا کہ آتنکواڈی بیٹھتے ہیں کیا آپ کا مطلب یہ کہ آپ پارٹی میں پہلی سکتے 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 پاس پارٹی پارٹی سکتے 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 آپ دیکھیں ہمارتی تیو گرراج جنہ سکتے جائیں چنہ آرگے چنہ آرگے چنہ آرگے سکتے سکتے کمبہ عرصہ ہے آپ کپی نجو دخلن راجی سکتے آپ کافی دن سے عدیان کر رہے ہیں اور آجی وشنوی کو کافی اچھے عدیان کر رہے ہیں میں آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ ٹویٹ ہے اس کا آپ کیا معنی نکالتے ہیں اس کے پیچھے مرشد کیا ہے دیکھ سرکار دورہ کی جا رہی ہے اس کا درد ہے پہلے بھی جب سرکار آئی تھی شوراة سنگھ سرکار آئی تھی منتری منڈل بنا تھا اس سمہ بھی یہ آشا تھی کہ مہا کوشن ایک بہت بڑا علاقہ ہے اور نشیت روپ سے بی جی پی کا گڑ مانا جاتا ہے تو یہاں پر ایک جو ہم لوگوں نے گوٹ کے روپ میں ان کی جھولی میں ڈالا ہے تو مہا کوشن کے لوگوں کو بھی اس کا کشنا پھل پرتیفل ملے گا لیکن اس سمہ میں یہ کہا گیا کہ بھائی کم منتری بنائے گے بعد میں دیکھا جائے اب دو منتری بنائے پہلے بہت تیاری سے ہوا ہوڑی تھی کہ سات آٹ منتری کم سے کم چھ منتری شپت لیں گے لیکن دو لوگوں کو بنائے اور وہ دونوں سندھی پہلے مہمانوں کو دے دیں وہ استطیح ہو گئی ہے وندے کی بھی استطیح ہے جبکہ وند بی جے پی کا بہت کم سے کم دہا سے ایک منتری نشیط طور پر شامل کیا جانا تھا جہاں تک عجی وشنوی جی بات ہے عجی وشنوی بہت سینئر لیڈر ہیں دو دو بار بار منتری رہ چکے ہیں کئی بار کی ودایت ہیں اور کافی مخر ہیں چونکہ بہت لمبے سمیے راجنیتی کر رہے ہیں انہوں نے ساری ستھکیاں دیکھی ہیں تو ان کے ٹویٹ کو گہرائی سے دیکھنا پڑے گا ایسا نہیں جیسے آپ باج پا باج روکتہ کہ اس سے کھل فرق نہیں پڑتا ہے یہ بات ضرور ہے باج پا انشاشن کا ڈنڈا چلتا ہے لیکن اپنی بات کہنے اپنے الگے کا اگر کوئی اپیقشہ ہو رہی ہے درد ہے تو اس کو بیعا کرنا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی گناہ ہے اور نشیر طور پہ اگر انہوں نے اپنا درد بیعا کیا ہے تو بہت ضروری ہے اور میں بھی ایک پترکار اور راجنیتی وشلی شکت سے اتر ایک کے جو اپنے سوال آپ سے جوڑا ہوا بعد میں آپ سے سمجھوں گا لیکن آپ سے بات اٹھا کر رام پانڈے جی پر لے جاؤ سوال میرا یہ ہے کہ جیسے ابھی سنجان سنجان بھرما نے کہا کہ سندیا کو طاقت ہو رہی ہے دباؤ میں کام کر رہے سوال یہ سار جو دو بیدھائکوں کو منتری بنائے گیا ہے انہوں نے سامدھانک پرکریا کے چلتے اپنے پر سستی پر دیا تھا ان کے کمیٹمنٹ تھے جیسی وہ چناؤ کو جیتے تو مخمنتری کو ان کا عدھکار لوٹانا لاجمی ہے ایسی بڑی بات نہیں ہے میرے حساب سے نہیں ہونا چاہیے اگر کسی بناتے تو اس طرح یہ بیرود ہونا چاہیے تھا اور تب کانگریز کچھ کہہ سکتی تھی لیکن کانگریز بے بجائے بات ہے جیسے سجنسی برمو کہ رہے ہیں میں رام پاڑی آپ سے سمجھا چاہتا ہوں کہ یہ جو ماملہ ہے یہ جو جس تیویٹ کیا کانگریز کو کیا جلدبادی پڑ گئی کانگریز کو کیا ہے اس میں کیا وہ فائدہ لینا چاہتی ہے اس سے کچھ اس کو فائدہ ہونے پارٹی کے انشاشن جو لوگ یہ بولتے تھے کہ سیبرا سنگھ کے ہاتھ خون سے سنی ہوئے ان کو منتری جا رہا ہے گوالیر کے منتری جو بینگلور گئے جانے کے پہلے بول کر گئے کہ مجھے پچاس کروڑ کا آفر دیا گیا ہے ان کو منتری بنائے جا رہا ہے یہ انشاشن ہم جتنے بھی منتری بنے ہوگے سب بھرسٹا چار پہ لپتے اب مہا کوشل بن بند بھی جائیں گے ہم 15 سال سے بھا بھر منتری مہا کوشل بن جی بھر پہلے منتری تے کون سا اس کا ڈبلپ م پہ دی آب سا جتنے بھی بھرسٹا بھرسٹا آنگن باڑی کم پیسا کھانا ہو آپ نے یہی کیا ہے جترزال سے ابھی یہ آنے بنتری بنے تو کچھ تو برسٹا چار بچا ہوا ہے چھے بنتری اور بنے گے وہ بھی برسٹا چار کہیں گے کچھ دبلپینڈ کے تو کام ہونے نہیں ہے ابھی گوالیہ چمبل سے زیادہ سے زیادہ بنتری ہے کیا دبلپینڈ ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیے دبلپینڈ کا تو کچھ کام ہوئی نہیں رہا سیوراہ شیخ نے جو گوشڑا ہے کیتی جو گوشڑا ہے کیتی سارے کام روک دیئے جو گوشڑا ہے کیتی سارے کام روک دیئے جی بھگوات جی آپ دیاب دی بھگوات جی میں رام پانڈے جی سے یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو انوباو ہے نا یہ سب پبلک کے سامنے آرہا ہے جو ستر سال سے آپ نے لوٹ خزوٹ مچا رہی دینا دیش میں وہ آپ اپنے موں سے بہہن کر رہے ہیں بھگوات جی بھگوات جی بھگوات جی نے والی لے چنہوں جی تا ہی نے والدک دیو filed ناؤڑی جی میانے اور دوسری بات آپ کے رہے ہیں کہ خریدے ہیں تو آپ کے پاس میں خرید فروقت کا نکھیں 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 نہیں ہے یہ تو آپ ہی درد دیتے ہیں اور آپ ہی سکتے ہیں جو آپ کے پیچھے سے چلنے والے جو تھے پردان منٹری یا مناsidedر ہیں تو آپ چیئے سے چلنے وال дост ہیں کے پیچھے گا%, باش玩ے کے پیچھے گے آپ کے پردار منتریوں کو گالیاں دلوا سکتے ہو دیکھیں آپ ہے نا ہم ستا کے بھوکے نہیں ستا کے بھوکے تو آپ لوگو جو کی چھوڑنے نہیں چاہتے ہیں لیکن جانتا نے آپ کو داراتل رکھا دیا آپ نے فرنے دی شوکار لیا ہے کہ تین چار کار کے بعد میں ایسا ہو کیا یہ بات نہیں آئے تو اب کانرے پاکٹی کا کوئی جاندار دھتا نہیں ہے رام پانڈے لنکتون لیں اللہ علیہ دارciones کی اچھوڑی لخترم fails countries جاندار کیا جاندار یہ جوڑے کہ fares ہے سر آپ سے پاس آنا چاہتا ہوں بھٹی ساپ یہ ان کا جو ٹویٹ ہوا ہے آپ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بند میں اور مہاکوشل میں آپ نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے ان پر کارروائی ہو سکتی ہے تمام باتیں ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا پر بھاو پڑے گا 18 میرے سے ایک بھی مہاکوشل سے کوئی بھی دائے منتری نہیں ہے تو یہ جو جو درد بیعا کیا ہے اس کا کوئی پرنام آ سکتا ہے کیا کوئی اس سے پارٹی کو نقصان ہو سکتا ہے کہ بھاتی جندہ پارٹی کو نہیں دیکھیں مہاکوشل سے ایک راج منتری ہیں رام کشور کاؤری وہ ہمار پاتن کے ہیں مہاکوشل علاقہ آتا ہے لیکن وند میں 18 بدائکوں میں سے ماتر ایک بدائک جو ہے وہ منتری پت ہے اس کے پاس منتری پت ہے دیکھیں بیجے پی میں اس بات کا تو سنگیان ترتکال لیا ہے ہمارا آدمی کیا کہہ رہا ہے سعجینک منچ پہ اگر کہہ رہا ہے تو نشت طور پر اس کا سنگیان لیا جاتا ہے کانگریس میں یہ بڑی سوتندرتہ ہے کہ آپ کچھ بھی بولو کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو ہر بیٹی کو اپنی آجاتی ہے اس کو ہمارا جکتہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن بیجے پی میں اس بات کو بہت دیان میں رکھا جاتا ہے کہ آپ سعجینک منچ پہ اس طرح کی باتیں نہ کریں آجائے ویشنوی کو لگتا ہے کہ وہ آر پار کی لڑائی کے موڈ میں آگئے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے بہت عمر بھی عمکی ہو چکی ہے کئی بار کی بدائک بھی رہ چکے ہیں ابھی تین سال تو ان کو بدائک سے کوئی ہٹا نہیں سکتا اگری بار دیکھی جاگا جو کچھ ہوگا لیکن اپنی بات جس مستحدی سے اور جس تمداری سے انہوں نے کہی ہے یہ بات تو صحیح ہے کہ جیسے ابھی رام پانڈے جی نے بھی بھولا کہ مہاکوشل کا کوئی وکاس نہیں ہوا ہے اس بات سے میں بھی سہمت ہوں کہ مہاکوشل کا وکاس نہیں ہوا کانگریس کے شاشنکال میں جرور ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ مہاکوشل کا وکاس ہوگا کیونکہ مکہ منتری بھی مہاکوشل کے تھے آپ کے بدان سبھات دیکشی مہاکوشل کے تھے وہ بادیکشی مہاکوشل کے تھیں دو کیبنیٹ منتری ترون بانوٹ لکن گنگوریہ ہمارے جبلپور سے تھے اونکار مرکا منڈلا سے تھے پردیب جیسوال بالا گھاٹ سے تھے تو مجھے لگتا تھا کہ شاید اب مہاکوشل کی جو یمی ہوئی کنڈلی ہے وہ شاید کھل جائے گی یہ بات علا گیا کہ پھر پندرہ مہنے میں ان کی سرکار گر گئی لیکن مہاکوشل کا جو وکاس ہونا چاہیے تھا وہ ابھی تک نہیں ہوا اس میں کہیں کوئی دو سندے نہیں پچھلے پندرہ سالوں میں بھی بی جے پی کا شاشن رہا ہمارے سانسد بھی بی جے پی کے ہیں پچھلے چار بار سے یہ جرور ہے انہوں نے اپنے پریاد سے بہت کچھ کوشش کی ہے کرنے کی یہ بہت دمدار نیرترت کی آوشکتہ ہوتی ہے کسی بھی بات کو کہنے کے لیے اپنی پارٹی کے سامنے یا اپنے بڑے لوگوں کے سامنے کے لیے بڑا نیرترت بڑا ہی دمدار وقتی ہوتا ہے جیسا آپ پانڈے جی بھی کہہ رہے تھے کہ کیا وکاس ہوا یہ شرط طور پر یہ وکاس اون علاقوں میں ہوتا ہے جہاں کا جو بدائے گیا منتری ہوتا ہے بہت دمداری سے اپنی بات رکھتا ہے جس کی نیو سینس ویلی ہوتی وہاں پہ آج کر وکاس ہونے لگا اب آپ اگر اپلیکیشن لے کے جہاں کوئی تو کوئی وکاس ہمارے تو کئی بڑے نیتاؤں نے بتایا کہ ہمیں اپنے کام کے لیے دکاریوں کی چروری کرنا پڑتی تو ایسی ستی جب ہو تو آپ کیسے امید کر سکتے ہو کہ وکاس ہوگا لیکن یہ ہے کہ آجائے وشنوئی نے جو کچھ بھی بات کہی ہے اگر پارٹی سنگیان لیتی ہے اور مہاکوشہ کو پرتیتے تو دیتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھی بات ہوگی اور اگر اس کا کوئی ریپرکیشن دوسرا ہوتا ہے تو وہ بھوش بتائے گا سر دو دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جیسے ہی منتری منڈل کا سپادرن سمارو ہوا کانگریس نے اس مدے کو لپک لیا لیکن اس سے پھائدہ کیا ہونے والا ہے کانگریس کو دوسری بات پچھے کچھ دنوں سے کشان آندولد کو لے کا جس طرح سے کانگریس نے لام بندی کی تھی لیکن وہ کچھ دکھائی نہیں دیا تھا تو کیا یہ اس مدے سے کچھ کانگریس کا بھلا ہونے والا ہے کیا نہیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں آپ سے ہی سوال کر رہا ہوں کہ جو یہ مدہ لیا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ ویروڈی دل چونکہ کانگریس ایک ویروڈی دل ہے اور ان کی پیڑا ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے جب ان کی سرکار چلی گئی تو کہیں نہ کہیں وہ درد تو ان کو ہوتا ہے کہ ہماری پندرہ مینے کی سرکار گری گئی ہے کنی کانو کچھ گئی ہو لیکن ایسے مدے کانگریس کیلئے بھی جرور کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے بی جے پی کے اسانتوشت لوگ ہیں وہ اس طرح سے بھڑکیں اور اس کا فائدہ کانگریس اٹھائی ہے تو ہر راجنیتک دل کا ادیش رہتا ہے کہ ہم سامنے والے کی کمجوری کو پکڑیں اور اس کو جو اجا کر کریں وہاں کے اسانتوشتوں کو اپنے ساتھ ملا لیں جیسا کہ بی جے پی نے کیا اگر سندھیا جی اسانتوشت تھے تو بی جے پی کو اس کا فائدہ ملا تو کانگریس یہ تو پلٹیکل پارٹی کا وہ رہتا ہے طریقہ رہتا ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے سامنے والے بھائٹی کی جو کمجوری ہیں ان کو پتہ کریں اور وہاں کے جو اسانتوشت لوگ ہیں ان کو اپنے میں شامل کریں یا ان سے سانموتی بتائیں تاکہ وہ اپنے درد کو ہمارے سامنے بیان کر سکیں اور اس سب پولٹیکل فائدہ لے سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے کانگریس والے معاملے میں بھی کسانوں والے معاملے میں بھی آپ جیسے کہہ رہے ہیں تو کسانوں کا تو اپنا خویت کا اندولہ نے انہوں سے کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو اس میں سٹیش پہ نہیں چاڑنے دیا لیکن کانگریس نے کانگریس نے گھوٹنا کی تھی مدرپردیس میں حج جلائس طرح پر اس کا بھروت کریں گے اس اندولن کے سامنسند میں تو ایسا کچھ بہت زیادہ پرباو دیکھنے کو نہیں ملا ہے جب سے یہ اندولن کی گھوٹنا کے بعد نہیں دیکھئے کانگریس کانگریس میں ابھی دکت کیا ہے کانگریس کا جو سنگٹن ہے وہ بہت مجبوط نہیں ہے کمال نا جی مکہ منتری تھے اس میں بھی وہ آپ کے پردیش ادیقش تھے آج کی تاریخ میں پردیش ادیقش ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ کانگریس کے جو پردیش ادیقش ہیں یا کانگریس کے بڑے لیڈر ہیں ان کو دھوہ دھار پچار کرنا چاہیے بھی اندولنے جگوں پر جا کے اکیلے ٹویٹ کے بھروس سے اگر آپ رائنیتی کرو گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے رام جی آپ کے پاس آ رہا ہوں رام جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں آگ لگی آپ ہاتھ سیکھنے کی تیاری کر رہے ہیں جیسے مانے بھچے صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ مجردان پر نجر ہی نہیں آ رہے ہیں ایسے کب تک چلے گا ایسے کیا سہی سسکت بیفرچ کی بھوم کر نمہ پائیں گے کیا ہم تو سبتہ سال سے نجر نہیں آ رہے ہیں اور جو بیدان سوا چناؤ گا تھا 2018 کا اس کے پہلے بھی نجر نہیں آ رہے تھے لیکن ہماری سیٹے جادہ آئی تھی ہم نجر کئی نہیں آتے لیکن سیٹے نجر آئی ہیں آپ کو بچا کے نہیں رکھ سکے سرکار آپ کی چلی گئی آپ سے لوگوں نے امید کیا تھا آپ سے لوگوں نے امید کی تھی اور اچھی سرکار آپ کو مجوٹی دی تھی اور آپ سرکار بنایے لیکن آپ کو بچا نہیں پائے تو جنتہ کو آپ سے پیکچا کرے گی آپ کا بے آپ نے ہماری سرکار نہیں گئی ہے جنتہ کی سرکار گئی ہے جنتہ کو سو ہر پے پے سو جنٹ بجلی بل رہا تھا جنتہ کو سبتائے میں لیکن یہ ان مددوں میں ان مددوں کے لکے آپ میدان میں کہاں بکھ رہے ہیں سو ہر پے سو جنٹ بجلی کھارا تھا رام جی میرا جنتہ کیا رہا تھا رام جی میرا یہ ہے چطنی جی نے آپ کی پیت تھپ تھپ ہائی ہے صرف رام جی چیتن جی نے آپ کی پیٹ تھپ تھپ آئی ہے میرا سوال یہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دے رہا ہے آپ کہاں دیکھ رہے ہیں آپ میٹنگ کر رہے ہیں اب الیکشن کے لیے بات کر رہے ہیں کوئی ڈیلیگیٹ ساتھ آتا ہے آپ نے انہی پرانے چیہروں کے لیے پرانے جو کنڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں ان کے لیے کارمالا جی کے پاس لوگنگ کر رہے ہیں میں کہاں کام ہوں رہا ہے آپ کا اور آپ کو یہ مدہ ملا ہے تو یہ کہاں مہدان میں دکھ رہا ہے بھئی اس کا جنتہ کے پاس گں آپ کے نید دک آئے ہیں آپ کے اس کے حالے ہیں جانتا کو نہیں پتہ نوپے پیٹول ہو گیا ہے جانتا پیٹول پر جاتی ہے اس کا پتہ ہے جانتا کو نہیں پتہ راشن کی دکان پر جاتے راش چلنے لے گی تو کیا ہیا ہے جانتا کو نہیں پتہ چپن کسان مارے جاتے ہیں بھارتی جنتا پارٹی یہ چاہتی ہے لاکھوں کسان مر جائیں چلی بھارتی جنتا پارٹی کسانوں کے کارڈ ہم جندہ ہیں جو ہمارا پیٹ بر رہے ہیں ہم اور آپ جن کے کارڈ جنتا ہے بھارتی جنتا پارٹی کسانوں کی کارڈ جنتا ہے کیا کسانوں کی پروانی کرنا چاہیے رام جی آپ کا جو اکروس ہے آپ کا جو اکروس ہے ہم امید کریں گی وہ بپچ کے روپ میں جنتا کے سامنے بھی دیکھنے کو ملے بھگوٹ جی میں آپ سے لاکھس کمینٹ جاننا چاہتا ہوں کہ اس ٹویچ کا آشک ہے کیا مطلب کیا اس کا رلٹائے گا جلدی دو لائنوں میں یہ ہے کیونکہ ماننی عجی وشنوی جی ہمارے ورسٹ نیتا ہیں اور ورسٹ نیتا نے کچھ لکھا ہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنی بات رکھی ہے اور اپنی بات فورم میں کوئی بھی رکھ سکتا ہے سامانی وقتی بھی رکھ سکتا ہے اور جو ان کا انوبھاو ہے وشنوی صاحب کا وہ نئی پیڑی کو ملے گا سب انتیم چیتن بھٹ صاحب آپ سے انتیم کمنٹس چاہوں گا اس طرح کی ٹویٹ سے جو راجنی ٹویٹ کے جاریے یا بیانوازی جاریے کیا یہ جنتہ کے حد میں ہوتا ہے کیا نہیں دیکھیں یہ تو اپنی پیڑا ہے یہ تو اپنی پیڑا ہے جنتہ سے اس کا کوئی لینہ دینہ نہیں ہے وہ تو ایک اپنی درد ہے ان کو منشٹر نہیں بنایا گیا یا مہاکوشل کا انہوں نے بیاپک روپ سے اس کو مہاکوشل کے ساتھ جوڑ دیا وندے کے ساتھ جوڑ دیا ہر آپ دیکھیں جتنے بھی ودایق جیت کے آتے ہیں وہ ہر وقتی کی اپیکشہ ہوتی کہ اس کو منتری بنایا جائے اب مکرمانتری سب کو تو بنا نہیں سکتا بلکل صحیح کہنے آپ سمیہ کا آبھاؤ ہے آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ پھر کبھی ملاقات ہوگی نمشکات دنیا بات روی سمیہ روی سمیہ